الحمدللہ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ باقفاری ادرا صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ آوَاسُ حَبِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى لِكَ آوَاسُ حَبِكَ يَا نُولُّوا السلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمین وَعَلَى لِكَ آوَاسُ حَبِكَ يَا یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشن من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناوکا ما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے ادم سے لائی ہے ہستی میں عارضوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم سب ہوں پیش خدا اور میرو بھروے رسول بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی دل جھک رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کاملا را رہنما تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام مشکور ہوں شکر گزار ہوں رب کائنات کی ذات کا جس کی توفیق سے اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی پاک بزر میں ہم سب کو اکٹھا کیا اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و مذہب فرمائے مشکور ہوں اپنے برادر اکبر جناب شاہد سعیدی صاحب کا جن کی بھی سعادت سے حاضری پیش کر رہا ہوں اللہ دارین کی عزت عطا فرمائے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں بانی محفل کو جنہوں نے سرکار کی اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا ہے جناب محترم محتشم عزت محب محمد انور صاحب اور ان کے رفقہ اہل خانہ مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے سرکار کا خوبصورت ملاد سجایا ہے اللہ پاک مزید برکت یادا فرمائے مالک سب کو نوازتا ہے حضور کے صدقے نوازتا ہے ہماری آوازیں وہ سنتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو رزق دیتا ہے ہم قریب ہوں دور ہوں مقام پہ ہوں کسی جگہ مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں ہوں مالک ہر وقت پاس ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید شارج سے بھی زیادہ قریب ہے پروردگار فرنٹ سیڑ والے توجہ رکھیے گا انشاءاللہ فرنٹ والوں کی نظر پڑی تو پچھلے خود ہی بیڑا پار ہو جائے گا گاڑی چلانے والا ایک ہوتا ہے وہ بھی فرنٹ پہ ہوتا ہے جتنی دیر اس کا جی چاہے وہ چلا لیتا ہے جب اس کو نیند آ جائے تو وہ ماشاءاللہ پھر وہ ساروں کو لے ڈوبتا ہے کشف المحجور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی لکھی کتاب ہے بڑی موتبر کتاب ہے آپ اس میں فرماتے ہیں پیارے آقا حضرت اببکر صدیق سے پوچھتے ہیں پیارے صدیق یہ بتاؤ جب تم رب کا نام لیتے ہو قرآن پڑھتے ہو آہستہ آواز میں کیوں پڑھتے ہو پیارے صدیق ارض کرتے ہیں پیارے آقا اسی لیے آہستہ آواز میں رب کا نام لیتا ہو رب آہستہ بھی سنتا ہے اور بلند بھی سنتا ہے یہی بات حضرت عمر فاروق سے پوچھے گئی ہے پیارے عمر یہ تو بتاؤ جب تم رب کا نام لیتے ہو قرآن پڑھتے ہو بلند آواز میں کیوں پڑھتے ہو پیارے عمر ارض کرتے ہیں پیارے آقا اسی لیے بلند آواز میں میں رب کا نام لیتا ہوں محفل میں بیٹھا ہوا عاشق جاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے کلمہ مسلمان کی پہچان ہے سبھی کو آتا ہے اور ہمارا ایمان بھی کلمے پہ ہے مسلمان ویسے ہی کلمے سے پہچانا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے پہ بندہ چلا جائے کلمہ حق سے مسلمان کی پہچانا ہو جاتی ہے آئیے مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا زیادہ کرم ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لائے 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 کوئی ہاتھ نیچے نہیں اللہ کے نام پر اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ گولند کیجئے بولیے اللہ اللہ پڑیے لا الہ الا اللہ 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 پڑیے لا الہ الا اللہ اس قلم دراز نیارے نے اس قلم دراز نیارے نے اس دوبدے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے جو سب دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گنہگاروں پہ ناصیر سرکار کے چہرے کو خدا خود دیکھ رہا ہے اللہ اللہ ملکے لا الہ بڑھا تھا اس کو عزامِ علی اکبر نے علی اکبر نے اسی لیے ہے جامان تسریج والے توجہ فرمائیے گا میں جو مصرے کہنے جا رہا ہوں اللہ جانے کون سنے کون سمجھے اور جو بندہ قسم اٹھا کے بیٹھا ہے سبحان اللہ نہیں کہوں گا میں عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں اگر تیرا عقیدہ میرے عقیدے سے ایک ہو جائے پھر سبحان اللہ بھی بلند ہونی چاہیے اور ہاتھ بھی بلند ہونے چاہیے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہیب مشری قین کیا ہوگا جس کا اکبر بھی رسول جیسا ہو پھر کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا اللہ 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 ہے یہ درا دونوں ہاتھ جس کے ہاتھ سلامت ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بول لیں نارائی رسالت نارائی رسالت نارائی رسالت یا رسول اللہ میرے آنکھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سوڑے آنکھ اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے پشتے نبی پر سوار حسین ابن علی ہے کوئی عزیز سے جا کے پوچھو اب جائے گا کدھر ارے جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے اللہ 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 جہان بھر کے اداس لوگو اللہ اللہ مطمئی چھارہا ہے یا یا حسنی 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 میرے آقا یا رسول اللہ نئے بھائی مصرے سنیئے گا الحاج محمد ظہوری علی قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہندہ کسے شہد ابھی اتھ سایا نہ ہندہ نہ عرشکر سی نہ چند تارے سبو روز دے نہ ہندے نہ زارے نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یاکوب یونس نہ یوسف دلیخہ نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہندے نہ محلان دے والی نہ ادربار ہندے نہ ملدی کسے نکتی زندکانی ہواے نہ ہندی نہ ہندہ پانی نبی ولی غوث عبدال ہندے نہ ہندے مہینے نہ سال ہندے ربیع الابول نہ نہ ہندہ مہینہ کون جاندہ سیو مکہ بدینہ نہ میلاد ہندے نہ اے ناد خانی سناقہ ہندے نہ خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تھے کچھ بھی نہ ہندہ زہوری کسے شہد ابھی ایتھے سایا نہ ہندہ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہندہ آئے رسول اللہ آئے کم لیوا لڑے آئے میرے آنکھ آئے 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ جو مزہ آیا تھا سبحان اللہ کہہ دیو اچھی ذرا کوئے سبحان اللہ اور اچھی کہہ دیو سبحان اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے محمد بڑھнач دیو